ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV اگر دو جون کو حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو دو ہزار چوبیس تک ٹرانزٹ کا کرایا ایک ڈالر تک کر دیں گے آنٹیریو لبرلز کا کہنا ہے پہلے سو دنوں میں شہریوں کو ریلیف پراہم کریں گے منصوبے سے لاکھوں گاڑیاں سرکوں سے کم ہوں گی کینیڈین سوبے آنٹیریو میں پندرہ ہزار سے زائد رہائشی کارکنوں کی ہر تال جی ٹی اے میں رہائشی منصوبے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں ہر تالی ملازمین رہائشی تعمیراتی سنت کے چھے شعبوں میں کام کرتے ہیں ٹرانٹو کے پیرسن ائرپورٹ پر واضح تاخیر کا شکار اس سافروں کو روانگی سے قبل شیڈیول چیک کرنے کا مشورہ کینیڈین ائرپ ٹرانسپورٹ سیکیورٹی آتھارٹی کا کہنا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے برطانیہ میں عید کی نواز کے دوران چیکو بردار شخص کا حملہ پولیس کا کہنا ہے حملے کے پیچھے اسلام و خوبیا یا انتہا پسندی نہیں پولیس کی جانب سے حملہ آور کی شناف ظاہر نہیں کی گئی روسی وزیر خارجہ نے ہٹلر کو یہودی قرار دے دیا اسرائیل شدی برہم سفیر طلب روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ہم اقل من یہودی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں کہ سب سے بڑے یہود مخالف خود یہودی ہیں اسرائیل کا روسی وزیر خارجہ سے معافی کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 سے زائد رہائشی تعمیراتی شعبے کے کارکنوں نے ہر تال کر دی ہے یونین کا کہنا ہے کہ ہر تال سے جی ٹی اے میں رہائشی امارتوں کے منصوبوں میں تاخیر ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اونٹیریو میں پندرہ ہزار سے زائد رہائشی تعمیراتی شعبے کے کارکنوں نے ہر تال کر دی ہے یونین کا کہنا ہے کہ ہر تال سے جی ٹی اے میں رہائشی امارتوں کے منصوبوں میں تاخیر ہو سکتی ہے مزدور مزدوروں کی بین اللہ قوامی یونین آف نارٹ امریکہ کے عراقین رہائشی تعمیراتی سنت کے چھ شعبوں میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجاوزہ بستیوں کو مسترد کر دیا ہے ہر دان کرنے والوں میں اونچی جگہ بنانے والے کارکون شامل ہے جو آپارٹمنٹ کی امارتوں پر ساختی کنکریٹ کا کام کرتے ہیں سیلس لیولنگ فلورنگ ورکرز ہاؤس فریمرز اور ٹائل ریلنگ قالین اور ہارڈ ورڈ انسٹالرز ملازمت سے فارف ہونے والے کارکون اب جی ٹی اے میں اونچے اور نچلے مکانات بناتے ہیں یونین کا کہنا ہے کہ آج ہمارے پاس مکانات کی کمی ہے اور اس مکان کو بنانے کے لیے لوگوں کی شدید کمی ہے مہنگائی ہر وقت بلند ہے اور پورے ملک میں کینیجین قیمتی زندگی کے بہران سے نمٹنے کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہمارے عراقین اس سے مختلف نہیں ہے یونین چاہتی ہے کہ صوبے کے ٹھیکے داروں کی انجومنیں پوجرت کے پیکج کے ساتھ بارگننگ ٹیبل پر واپس آئیں جو کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران کیے گئے کام کی اکاسی کرتا ہے اور مہنگائی زندگی گزارنے کی لاغت اور مہاہدے کی مدت کے دوران مہنگائی میں متوقع اضافے کو حل کرتا ہے ہرطان میں جی ٹی اے وستی آنٹیریو جنوبی آنٹیریو اور جنوب مغربی اور مشرقی آنٹیریو کے کچھ حصوں میں کارکنان شامل ہیں ٹرانٹو کے پیرسن بیرل اقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سبر سے کام لیں کیونکہ توقع سے زیادہ طویل لائنے اور کینیڈا بھر میں عملے کی کمی فلائٹ میں تاخیر کا سبب بنتی ہیں مزید حوال اس رپورٹ میں ٹرانٹو کے پیرسن بیرل اقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سبر سے کام لیں کیونکہ متوقع لائن اپ سے زیادہ طویل اور کینیڈا بھر میں عملے کی کمی تاخیر کا سبب بنتی ہے بہت سے لوگ اس وقت غلط لائنوں میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کن لائنوں میں جانا ہے ہوائی اڈے نے پیر کی سوپ ٹویٹر پر ایک پیغام بھیجا جس میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ خود کو بہت زیادہ اضافی وقت چھوڑ دیں اور ٹرمینل کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی فلائٹ کی حالت چیک کریں ہوائی اڈے نے ایک بیان میں کہا ہم مسافروں کو یاد دلانا چاہیں گے کہ ٹرمینلز میں ملازمین انہیں ان کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں عملے کی کمی سہت کی جانچ میں تاخیر کئی کینیڈا کے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی اسکرینرز کی کمی کی وجہ سے مسافروں کو لمبی لائنوں میں مایوسی ہوئی ہے کئی کینیڈا کے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی اسکرینرز کی کمی کی وجہ سے مسافروں کو لمبی قطاروں کا سامنا کرنا پڑا وینکوور نے خاص طور پر طویل انتظار دیکھا ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اسکریننگ میں تاخیر کی وجہ سے انہوں نے گھرے لو پروازیں بھی چھوڑ دی ہیں کینیڈین ائر ٹرانسپورٹ سیکیورٹی آتھارٹی نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن اسے کافی کارکن نہیں مل رہے سی اے ٹی ایس اے جو کہ فیڈرل کراؤن کارپوریشن ہے جو تمام مسافروں کے حفاظتی اسکریننگ کے لیے ذمہ دار ہے کا کہنا ہے کہ ایک بار جب وہ کافی عملہ بھرتی کرنے کا انتظام کر لیتا ہے تو انہیں تربیت دینے میں بھی وقت لگے گا برطانیہ کے شہر بریڈپورٹ میں نماز عید کے دوران بیس سالہ ناجوان کو چاکو کے وار کر کے شدید سخمی کر دیا جس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں برطانیہ کے شہر بریڈپورٹ میں نماز عید کے دوران بیس سالہ ناجوان کو چاکو کے وار کر کے شدید سخمی کر دیا جس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے عالمی خبر اس ادارے کے مطابق برطانیہ کے شہر بریڈپورٹ کی نیوٹن اسٹریٹ پر واقعہ مرکزی جامعہ مسجد مدنی میں ساتھ بیٹھے ناجوان کو پیہ در پہ وار کر کے شدید سخنی کر دیا ویسٹ یارک شائر پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد حملہ آور کے گھر چھاپا مار کر خاندان کے تین افراد کو پوجھ گچ کے لیے حراست میں لے لیا پولیس کی دوسری چھاپا مار کاروائی میں حملہ آور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے حملہ آور کی شنہ ظاہر نہیں کی گئی ہے جبکہ حملے کی وجہ کا بھی تائین نہیں کیا جا سکا ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کے پیچھے اسلامو فوبیا یا انتہا پسندی نہیں زخمی ناجوان کو اسپتال منتقل کر دیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اہل خانہ نے دعا سہت کی اپیل کی ہے جبکہ اسپتال میں خون کا عطیہ دینے والوں کا تانتہ بند گیا روسی وزیر خارجہ سرگل آرہ کے تازہ بیان پر اسرائیل شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر یہود دشمنی کے جذبہ پھیلانے اور ہولوکاسٹ کی اہمیت کم کرنے کے الزامات آئیت کیے ہیں مزید حوال اس رپورٹ میں روسی وزیر خارجہ سرگل آرہ کے تازہ بیان پر اسرائیل نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر یہود دشمنی کے جذبہ پھیلانے اور ہولوکاسٹ کی اہمیت کم کرنے کے الزامات آئیت کیے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک اطالوی ٹی وی نے دورانے انٹرویو جب روسی وزیر خارجہ سرگل آرہ سے استفسار کیا کہ روس کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اسے یوکرین کو نازی اثر و رسوخ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے جبکہ ملک کے صدر ولادر میرزیلنسکی تو یہودی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود یہودی ہیں تو کس طرح سے یہ نازی عظم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈالٹ ہٹلر بھی یہودیوں سے تعلق رکھتا تھا اسی لئے ان کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے سرگل آرہ نے مترجم کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تو کافی عرصے سے ہم اقل مند یہودی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں کہ یہود مخالف سب سے بڑے خود یہودی ہیں عالمی خبر رسائے جنسی کے مطابق روسی وزیر خارجہ کے اس انٹرویو پر اسرائیل نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جھوٹ کا مقصد یہودیوں کے اپنے خلاف ہونے والے تاریخ کے سب سے بڑے اور حوالناک جرائم کا الزام خود یہودیوں پر ہی لگانا ہے اس رد عمل کا اظہار خود اسرائیلی وزیر آزم نفتالی پینٹ نے کیا ہے اسرائیل کے وزیر آزم نے کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے یہودیوں کے ہولوکاسٹ کا استعمال فوری طور پر بند ہونا چاہیے اسرائیل نے اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ وزیر خارجہ سرگر لاراف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے انٹرویو پر معافی مانگے اسرائیلی وزارت خارجہ نے اس کے لیے روسی سفیر کو بھی طلب کیا اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق ایڈالف ہٹلر کو یہودی قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ یہودیوں نے خود کو ہلاک کیا وزارت خارجہ کے مطابق یہودیوں پر یہود مخالف ہونے کا الزام لگانا نسل پرستی کی سب سے گری ہوئی سطح ہے روسی وزارت خارجہ نے تحال اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے امریکی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سرگیل آروف کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ نازی حامی انا سے یوکرین کی حکومت اور پوچ پر تسلو چکتے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ جن کے دادا بھی ہولوکاسٹ میں مارے گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی نازی نہیں ہے صرف نازی ہی نازی تھے اور صرف انہوں نے یہودی لوگوں کی منظم نسل کو شکی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل حال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی